یہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان مالوں میں بے حیائی کو فروغ دیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہلِ ایمان میں بے حیائی کو فروغ دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جب یہ قرآن کے آیت اتری تھی تو مدینہ کا منورہ کا ایک محدود معاشرہ محدود سوسیٹی ایک مخصوص واقعہ لیکن اس قرآن کی آیت کی تفسیر بہت وسیع اگر آج کی دنیا دیکھی جائے آج کی صحافت آج کی ٹیلی ویزن آج کا لٹریچر آج کے میڈیا اور آج کے تعلیمی اداروں کا نظام تعلیم دیکھا جائے تو قرآن کے یہ تفسیر کھل کے سامنے آگئی اگر آج کا لٹریچر آج کا ذرائع اولاغ آج کا میڈیا آج کا ٹیلی ویزن آج کا ریڈوہ آج کا ناویل اور آج کا تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھا جائے تو یہ آیت کی تفسیر ایک موجزہ لگتی ہے یہ آیت ایک موجزہ لگتی ہے اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی آج تفسیر ساری دنیا بنی ہوئی ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں وہ بہیائی کو فروغ دیں جب یہ آیت اتری تھی تو ایمان والوں نے بن دیکھے اس آیت پہ ایمان لایا تھا بن دیکھے ایک مقصود واقعہ تھا لیکن اس کی تفسیر اس سے زیادہ وسط رکھتی تھی بن دیکھے اس آیت پہ ایمان لایا لیکن اب تو ہر گھر ہر سوسیٹی ہر بازار ہر گلی ہر گلوی کوچا اس آیت کی تفسیر بنا ہوا ہے کہ قومی سیاست کے جلسے ہوں اور بدقسمتی سے نام نہات مذہبی مجالس ہوں وہاں میں بہیائی کو فروغ دینے کی شکلیں اختیار کی جائے ہمیرے عزیزو جو قوم کا مقتدہ طبقہ اور مذہب کے نام پر یہ مخلوط محفلے ہونے لگیں گی پھر آنے والی نسل محبت کے دن ہی منائے گی پھر اس نئی نسل کے اسکول کالجوں میں انیورسٹیوں میں محبت کے دن ہی منائے جائیں گے حرام محبت اور پھر اسے روز بروز فروغ دیا جائے گا زرائے ابلاغ کے دریئے انہ الذین يحبون انتشی الفاحشا فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ مسلمان معاشرے میں بہیائی کو فروغ دینے والا یہ مسلمان معاشرے کا دشمن ہے یہ اسلامی سوسیٹی کا دشمن ہے بلکہ سچ ہے یہ مسلمانوں کی ازواجی زندگی کا دشمن ہے مسلمانوں کے خاندانی استحکام کا دشمن ہے اس لیے کہ جس معاشرے میں بہیائی فروغ پاتی ہے وہاں میاں بیوی کا اعتماد نہیں رہتا وہاں بیٹا بھی باپ کا نہیں رہا کرتا اور بیٹیاں بھی ماں کی نہیں رہا کرتی اور وہاں خاندانی استحکام بھی رخصت ہو جا کرتا ہے بکھرنے لگتا ہے تو اگر مسلمان معاشرے سے کوئی دشمنی کرنی ہے تو پھر اس معاشرے میں بہیائی کو فروغ دے دو اگر مسلمان معاشرے کو تباہ کرنا ہے ان کے گھروں کی زندگیوں کو ان کے خاندانوں کو ان کے نسلوں کو ان میں بہیائی کو فروغ دے دو اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کیلئے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کے دشمن ہیں بہیائی کو فروغ دے رہے ہیں